اب ایک حدیث پاک لے لیجئے حدیث پاک تقریباً ڈیڑھ صفحات پر پھیلی ہوئے جی چاہتا اب پوری حدیث پڑھ دوں حدیث اس طرح ہے وَا نَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنهُ أَنَّ نَبِيَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ سَلَّمَا قَال کَانَ فِي مَنْ کَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَىٰ عن آلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ فَأَتَاهِ فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ اللَّهُ فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِيَتًا ثُمَّ سَأَلَىٰ عن آلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ مِئَةً نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَامُ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةٍ اِنْطَلِقْ إِلَىٰ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهِمْ أُنَاسٌ يَعْبُدُونَ اللَّهُ فَعَبُدِ اللَّهُ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجَعِ إِلَىٰ أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ السُّوِينَ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَتْ طَرِيقِ أَتَاهُ الْمَوْتِ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَىٰ اللَّهُ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ اِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَدْتُ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي سُورَةِ آدَمِيٍ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيْسُوا بَيْنَ الْأَرْضَيْنُ فَإِلَىٰ عَيَّتِهِمَا عَدْنَا فَإِلَىٰ عَيَّتِهِمَا كان عَدْنَا فَوَ لَهُ فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ عَدْنَا إِلَىٰ الْأَرْضِ الَّتِي عَرَادَهِ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ قَالَ قَطَادَتُ فَقَالَ الْحَسَنُ ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا رَآَاهُ الْمَوْتِ نَعَابِ صَدْرِهِ رواہ مسلمی کتاب الوصیہ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الوصیت کے اندر لائے ہیں پوری روایت میں نے ریفر کر دیئے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوم میں ایک آدمی تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے قتل تسعوں وتسعین نفسا ننانوے قتل کیے تھے اس کے بعد اسے اپنی گناہوں پر پشتاوا ہوا ندامت ہوئی میں نے کتنے لوگوں کو مار ڈالا ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے میں نے فَسَأَلَ عَنْ عَلَمِ اَحْلِ الْأَرْضِ بتایا گیا کہ اس نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے لوگوں نے غلط رہنمائی کی اس نے عالم کے بارے میں پوچھا تھا وہاں پیر کے پاس بھیج دیئے فَدُلَّ عَلَى رَاحِبٍ ایک راہِب کے پاس بھیج دیئے صوفی کے پاس بھیج دیئے صوفی تو غلط پسلا بتانے والا اسے کیا معلوم ہوتا ہے شریعت کیا ہے آیا صوفی صاحب کے پاس فَاتح صوفی صاحب نے کہا ہے ہو سکتا ہے کچھ نظر و نیاز لے کر کے آیا ہو جا کیا بات ہے بیٹا کہا کہ حضرت ایسا ہے میں نے ننانوے قتل کیے ہیں مسئلہ یہ پوچھنے آیا ہوں آپ سے میرے لئے توبہ ہے فَاللَو مِن تَوْبَةً کہا کہ خبیص کہیں گا میرا کمرہ تُو نے ناپاک کر دیا چلی ہاں سے کہ اچھا میرے لئے توبہ نہیں ہے تلوار نکالی فَقَتَلَهُ فَقَمَّلَ بِهِ مِعَتًا ننانوے قتل کیے تھے سو کی عدد پوری کر لی فَقَمَّلَ بِهِ مِعَتًا اس کو قتل کر کے سو کی عدد پوری کر لی اس کے بعد اسے احساس ہوا کہ خالی پیری تھا صوفی تھا لگتا ہے اس کو کچھ علم نہیں تھا آ کر کے لوگوں سے پوچھا ارے بھائی سب سے بڑے عالم کے بارے میں مجھے بتاؤ صوفی کے پاس مت لے چلو عالم کے پاس بتاؤ عالم کے پاس جاؤں میں عالم کو بتاؤ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ بتایا گا کہ فَلَا عالم آدمی کے پاس چلا جاؤ وہ عالم ہے آیا کہا کہ بیٹے کیسے آنا ہوا کہا کہ حضرت ایسا ہے کہ ننانوے تو قتل میں نے کیے تھے ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا فتوہ پوچھنے کے لئے کہ میرے لئے توبہ ہے یا نہیں ہے انہوں نے کہا میرے لئے توبہ نہیں ہے تو ان کو بھی قتل کر کے میں نے سو کی عدد پوری کر لیا قتل ہو میت نفس سو کی عدد پوری ہو گئی ہے سو آدمے کو انہوں مار ڈالا ہے اب یہ پوچھنا ہے آپ سے فَحَلَّهُ مِنْ تَوْبَةِ اگر میں توبہ قبول کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا کہا نعم کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اب بھی تجھے معاف کرنے کے لئے تیار ہے شرط یہ ہے کہ توبہ کر لے تو وَمَنْ يَهُلُ بَإِنَهُ بَإِنَكْ تَوْبَةِ کون تیرے درمیان اور توبہ کے درمیان حائل ہو سکتا ہے کہا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں کہا کہ ٹھیک ہے لیکن دیکھو جس ماحول میں تم رہ رہے ہو وہ ماحول ٹھیک نہیں ہے یہ تقوی جو تم نے اختیار کیا ہے جو تم نے توبہ کی ہے ہو سکتا ہے اس غلط ماحول میں جس میں اب تک تم رہ رہے تھے اس میں جانے کے بعد پھر تمہارے ہاتھ سے تقوی نکل نہ جائے تو اب ایسا کرو انتلیق الارد قضا و قضا فلا فلا جگہ پر چلے جاؤ فلا فلا گاؤں میں چلے جاؤ کیوں فَإِنَّ بِهِمْ أُنَا سَنْ يَعْبُدُونَ اللَّهُ وہاں بڑے اچھے لوگ ہیں نیک لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں فَابُدِ اللَّهَ مَاہُمْ وہاں اسی سرزمین میں اسی گاؤں میں رہ کر کے ان نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا وَلَا تَرْجَئِ الْعَرْضِقِ اپنی سرزمین میں کبھی مت لوٹنا فَإِنَّا عَرْضُ السُوِينَ وہ غلط زمین ہے وہ گناہ والی زمین ہے بری زمین ہے وہ اس کا مطلب یہ ہوا انداز بدل جاتا ہے انداز فکر بدل جاتا ہے لہذا غلط صحبتوں سے استراب کرنا ضروری ہے صحبت کے اوپر بحث تو ابھی کروں گا میں پہلے یہ بتا دوں اس کا انجام کیا ہوا اس عالم کے بتانے پر وہ اس سرزمین کی طرف چلا فَانْتَلَقَ اس سرزمین کی طرف چلا جہاں نیک لوگ تھے جن کے ساتھ رہ کر کئی سے عبادت کرنی تھی جن کی صحبت میں رہنا تھا فَانْتَلَقَ حَتَّى اِذَا دَصَفَتْ طَرِيقَ ابھی آدھے ہی راستے میں آتا کہ اتاہو الموت موت کا فرشتہ آگیا روح نکال لی اس کی اب ملائکِ رحمت اور ملائکِ عذاب دونوں کے دونوں آگئے ملائکِ رحمت نے کہا ہم لے جائیں گے اس کی روح کو ملائکِ عذاب نے کہا کہ ہم اس کی روح کو لے جائیں گے ملائکِ رحمت نے یہ دلیل دی کہ اس نے توبہ کر لی تھی اور توبہ کے بعد یہ اچھے آمال کی نیت کرنے کے بعد یہ اس سرزمین میں جا رہا تھا جس میں اچھے لوگ تھے توبہ کرنے کے بعد اچھے آمال کی نیت کر کے یہ جا رہا تھا یا توبہ بھی پائی گئی اور اچھے آمال کی نیت بھی پائی گئی مُقْبِلَمْ بِقَلْبِهِ الَاللَّهِ اس کا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا تھا اور توبہ کر چکا تھا لہذا ہم لے جائیں گے ملائکِ عذاب نے یہ دلیل پیش کی اِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَتُو اس نے تو ایک نیکی بھی نہیں کی ہے اس نے تو ایک نیکی بھی نہیں کی ہے اب تک تو زارے گناہی کرتا رہا ننہ نوے کو قتل کیا تھا ایک صوفی کو بھی مار دیا اس نے ابھی تو ایک نیکی بھی اس نے نہیں کیا لہذا ہم لے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو بسورت آدمی ان کے درمیان فیصل بنا کر کے بھیجا فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَال کہا کہ تم ہمارے درمیان حکم بن جاؤ اور فیصلہ کر دو کون لے جائے فرشت نے فیصلہ یہ کہے دونوں زمینوں کو ناپ لو قیسو بین الاروین دونوں زمینوں کے درمیان فاصلے کو ناپ لو فَإِلَا أَيَّتِهِمَا أَدْنَا کَانَا أَدْنَا فَهُوَ لَهُ جس زمین کی طرف بڑھا ہوا پایا جائے اسی زمین کی طرف مان کر کے اس کے اوپر حکم لگا دیا جائے فرشتوں نے زمین ناپی تو دیکھا کہ جس سرزمین کی طرف جا رہا تھا وہ اپنی سرزمین کے مقابلے میں اس کی طرف اس کا بدن زیادہ تھا ملائی کے رحمت نے کہا ہم اسے لے جائیں گے اور ملائی کے رحمت اس کو لے کر چلے گئے کہتے ہیں کہ جب وہ مرنے لگا تو اتنی تڑپ تھی اچھے لوگوں کی صحبت میں جانے کے لیے اور اچھی سرزمین میں کہ وہ اپنے سینے کے بل اس سرزمین کی طرف لیٹ جو ہے لیٹ کر کے چل رہا تھا کوشش کر رہا تھا کہ اور آگے بڑھ جاؤں اور آگے بڑھ جاؤں ایسی تڑپ ہونی چاہیے توبہ کے بعد نیک آمال کرنے کی تب اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے گناہ کو بخش دے گا قتل کتنا بڑا گناہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی 99 کیا سو آدمیوں کے قاتل کو ماف کر دے شرط یہ ہے کہ جس طرح اس آدمی نے توبہ کی ہے اور نیکی کا جو جذبہ لے کر کہ وہ نیکوں کی سرزمین کی طرف چلا تھا وہ جذبہ اس کے دل کے اندر پایا جائے مرتے مرتے وہ سینے کے بل اپنے آپ کو گھسیٹ رہا ہے کہ اس سرزمین کی طرف تھوڑا اور آگے بڑھ جائے یہ جذبہ ہو نیکیوں کا توبہ کے بعد تب اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو ماف کر دے گا چاہے اس کے گناہ پہالوں کے برابر کیوں نہ سب سے بڑا تقوی توقید تقوی کے تین مدارش پہلا درجہ ہے حصول تقوی جو نیکیوں اور خاص طور سے رمضان کے روزوں کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے حصول تقوی کافی نہیں ہے جب تک کی بقائے تقوی نہ ہو بقائے تقوی کے لیے صحبت صالحہ ضروری ہے اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے غلط ماحول سے کنارہ کشی ضروری ہے